بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں کرونا حالات اس وقت کرونا حالات موجودہ حالات کیا ہیں سیچویشن کیا ہے اور پاکستان کے اندر تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے اوورال پاکستان میں کرونا حالات کے جو عداد و شمار جو ہیں وہ ان سی او سی کی طرف سے جاری کیے گئے اب تمام تر جو دیکھنے والے ویوورز ہیں حاضرین اور آزرین ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ نے لازمی طور پر کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے جو بھی سٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے پیرنٹ ہے کمیونٹی کا کوئی بھی لوگ ہے چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر اور معاشرے کے ساتھ اس کا لنک ہے تو آپ نے لازمی طور پر اپنے پوائنٹس جو ہے وہ بتانے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کا پتہ چل سکے اور اپنے اظہار جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں لازمی طور پر کر سکے تینکیو ویری مچ پاکستان میں کرونا کی جو سیچوئیشن ہے دو ہزار بیس میں جو ہے وہ خراب ہوئی پاکستان میں کرونا کی جو پہلی ویو ہے وہ آئی اور اس کے بعد تقریباً پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے تمام پروینسز میں تعلیمی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر جو بھی کام ہمارے تھے وہ ٹھپ ہو گئے اکانومیکلی جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئے اور اس میں جو ہے معیشت کو پوری دنیا میں نقصان پہنچا اور وہی نقصان جو ہے وہ پاکستان کو بھی پاکستان میں بھی کرونا کی سیچوئیشن کے ساتھ ہمیں بھی برداشت کرنا پڑا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جیسا کہ آپ تمام طرح جو سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں پیرنٹس ہیں سب کو پتا ہے تعلیمی سرگرمیاں چھ ماہ تقریباً جو ہے وہ پہلی ویو میں بند رہیں اور اس کے بعد تقریباً صرف ایک ماہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہے اوپن ہوئے لیکن دوبارہ سے سیکنڈ ویو جو ہے اس نے وہ سخت ویو آئی اور انگلینڈ سے ہوتی ہوئی پاکستان اور باقی جو ایشیا کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس نے اپنا جو ہے وہ قدم جمعے اور بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا کرونا کی وجہ سے جہاں چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کی اموات ہوئیں اسی طرح جو ہے بڑے جو ہیں ان کو بھی کافی سارا جو ہے وہ بڑے لوگ جتنی بھی تھے مرد و خواتین ان کو بھی کافی سارا جن کی جو ہے وہ جانیں زائے ہوئیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کرونا کی زد کے اندر وہ آئے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں تعلیمی ادارے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں اور لیکن ایک لیمٹڈ لیول تک ہیں سکولز کے اندر جو ہے ساتھ ڈسٹرکٹ جو ہے پنجاب کے وہاں پہ تعلیمی ادارے ابھی روٹیشن میں چل رہے ہیں ایک دن کلاس ہوتی ہے آدھے سٹوڈنٹس ہوتی ہیں ففٹی پرسنٹ اٹنڈنس کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی ادارے اوپن ہیں سات ڈسٹرکٹ کے اندر پنجاب کے بتیس ازلا میں سے سات ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ابھی تک بھی ادارے جو ہے مکمل طور پر اوپن نہیں ہیں سٹوڈنٹس ڈیلی بیسس پر مکمل حاضری نہیں دے رہے باقی جو ازلا ہیں پنجاب کے ان میں اٹنڈنس شروع ہو چکی ہے لیکن اسی طرح جو ہے پاکستان سپر لیگ جو ہے وہاں پہ بھی ابھی تک آپ نے دیکھا کتنا شور تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹنڈنس رکھی گئی ففٹی پرسنٹ کے جو لوگ ہیں سپورٹرز ہیں وہ اپنی ٹیموں کا سپورٹ کریں گے وہاں پہ آئیں گے گراؤنڈس کے اندر آئیں گے لیکن وہ بھی اچانک جو ہے اس کا بھی سارا فیصلہ تبدیل ہو گیا اور پلیئرز کے اندر جو ہے وہ سات پلیئرز جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز اور پاکستان کے جو پلیئرز تھے وہ ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور پی ایس ایل بھی ختم ہو گئی اور پاکستان کے ازلا جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں دوبارہ سے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں سندھ کے اندر یہ بہت لیر جو ہے وہ پہلے شدت اختیار کر گئی تھی ابھی بھی اس کی جو شدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہے چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی پروینس ہو اور پی ایس ایل بھی ختم ہو چکی ہے پی ایس ایل کو پوسٹ پون کیا گیا ہے اور سات ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ سات ازلا جو کرونا وائرس کی زید کی وجہ سے وہاں پہ 50% ڈیلی بیسز پر انٹرنیشن رکھی گئی تھی اس میں بھی ابھی تک آپ کو بتاؤں تو ایک نوٹیفکیشن گورنمنٹ نے جاری کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیا ہے اور اس میں جتنی بھی سٹوڈرز کی کو کریکلر ایکٹیوٹیز ہیں ہم نساب غیر ہم نسابی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں گیمز ہوتی ہیں جتنی بھی گیمز ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو ای ورڈز ہوتے ہیں سٹڈی سے ہٹ کے ان کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے پاکستان سپر لیگ دیکھیں اس میں کرونا وائرس جو ہے اس نے اپنا نشانہ بنایا اس کو اور ختم ہو گئی اور بہت سارے جو آپ سیاسی شخصیات دیکھ لیں ایکٹرس دیکھ لیں ایکٹرس دیکھ لیں سارے کے سارے جو پاکستان میں غریب عوام امیر عوام سب جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے اور اب جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ دوبارہ سے جیسے ہی سرگرمیاں دوبارہ جو ہے وہ اپنی بھالی کی طرف جاری ہیں تو ہم اپنا ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں پہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں سوشل ڈسٹنسز اور جو ہماری مورل ڈیوٹیز ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا اپنے چہنے والوں کا خیال رکھنا ماسک کو یقینی بنانا سینٹائزر کا استعمال کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنا پڑیں گی اگر ایسا نہ ہوا تو مارچ اپریل کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نوٹفیکیشن ہوتے ہیں اور پھر ان کو فیک کہا جاتا ہے کہ سکولز تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند نہیں اور اس سرکاری کالجز کے اندر جو ہے ٹیچرز میں کرونا وائس کی تصدیق ہوئی ہے سٹوڈرز کی سکولوں میں تصدیق ہو رہی ہے جیسے جیسے کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں تو یہ ساری باتیں اور پھر نوٹفیکیشن آ جاتے ہیں پھر ان کو فیک کہا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے تو ابھی نوٹفیکیشن بھی جاری ہوتا ہے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اردگرد اپنے چہنے والوں کا خیار رکھنا ہے یہ ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے ہم سب نے اپنی ذمہ داری کو احساس کر کے سب کا احساس کر کے اپنی ذمہ داری جو ہے رسپانسیمیلٹی اس کو نبانا ہے اور کرونا کی سیچویشن کو قابو میں لانا ہے یہی ہمارا مستقبل ہے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اپنا خیار رکھنا ہے اپنے چہنے والوں کا خیار رکھنا ہے تاکہ پاکستان جو ہے اس میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ باقی تمام تر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اچھی طریقے سے چلتی رہیں اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ سرسبز پاکستان اور ایزا مسلم بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ ایک خوشحال پاکستان اور اس میں بسنے والی قوم بھی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے تو اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے جو گھر میں رونکیں آئیں گی اور ہم سب جو ہے وہ خوشیاں منائیں گے ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ جو ہے آپ سب جو ہے اہد کریں کہ ہم نے یہاں پہ اب جو ہے وہ کرونا کو ختم کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا ہے اور کرونا کو قابو میں لا کر جو ہے خوشیوں کو دوبالا پھر سے کرنا ہے اور اسی طرح رونکیں تعلیمی سرگرمیوں میں ہوں تعلیمی اداروں میں ہوں یا گراؤنڈز میں ہوں ہر طرف تعلیمی سرگرمیاں ہوں یا کوئی بھی کام ہو وہ سب آگے کی طرف پاکستان بڑھتا ہوا دیکھیں ہم انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابا سے محفوظ رکھیں آپ خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہیں سبسکرائب کر لیں اس ساتھ جو بیل ہے اس کو لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی لے ٹیسٹ ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ ہو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو جو آپ کے ریلیٹڈ ہو وہ آپ کو گھر بیٹھیں مل سکے تینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ آپ تمام ترجت دیکھنے والی ویورز ہیں ان کو خوش رکھیں اپنی افزوہ آمان میں رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا